کو خرید لوں جب یہ ڈیل کوڑا ہو گئی برباد ہو گئی گورنمنٹ نے پبلک آکشن کے لئے چھوڑ دی لے لو کون لے گا کر کے اس سمیہ یہ چپ ہو گئے اب انہوں نے آواز نہیں کری دو ہی لوگ تھے ایک مہندرہ گروپ ایک ایلنٹی مہندرہ چپ تھا آنند سننا یہ چلاکی پکڑنا پٹا پٹا سنو میری بات کو آنند مہندرہ ایک دم شان اس کو کیا بولتے ہیں جیسے وہ گیم کھلتے ہیں نتاش کے پتوں میں پپلک کیا پتا نہیں کونسا گیم ہوتا ہے جس میں چہرے پہ ایک دم کوئی ایموشن ہی نہیں آنا یہ بینہ ایموشن کے چپچا بیٹھ گئے اب ایلنٹی کو لگیا اکیلے میں ہم ہی ہیں اور تو کوئی آیا نہیں ہم خرید کے لے جائیں گے ایلنٹی نے کیا کیا ایلنٹی اگریسیب بیڈر ہوا کرتا تھا پر یہاں پہ جب ایلنٹی کو لگا اور کوئی ہے ہی نہیں چھوٹی بیڈ مارتے ہیں اور سستے میں خریدتے ہیں ایلنٹی باجار میں اتر کر کے آیا ایلنٹی نے کوٹ کیا 45.9 پر شیر ایلنٹی نے ریٹ کوٹ کر دیا کیونکہ ایلنٹی کے مام تو اور کوئی ہے ہی نہیں میں لے جاؤں گا اٹھا کر کے اور تب آنن مہندرہ چپچا پائے اٹھاون روپے پر شیر انہوں نے ایگریسیب بیڈ کیا اٹھا کے لے گئے بیچارہ ایلنٹی کو پتا ہی نہیں تھا کہ آنن چپچا بیٹھا ہوا یہاں پہ اور آنن چپچا باگر اس کمپنی کو اٹھانے کی تھی آنن نے دھیرے رکھ کر وہ کھلتے ہو نا آئی سپائز دھپا وہ دھپا کر دیا چل رہ کر چکمہ دے دیا ستیم اور ٹیک مہندرہ دونوں مرج ہو گئے آج ٹاپ فائیو آئی ٹی جائنٹس کے انتر ان کا نام آتا ہے ستیم چھوڑو یہ کیا کیا سی ساؤتھ کوریار پر نظر رکھے بیٹھے یہاں پہ وہاں پہ ایک سینگ یونگ موٹرز نام کی ایک کمپنی گلوبل آٹو میکر یہ جب برباد ہو کوئی پوری طرح سے بینکرپسی فائل کر دی تب اس کو خریدنے چلے گا کیونکہ جانتے تھے کہ سینگ یونگ کے پاس وہ ہے جو انہیں چاہیے یعنی کی رشیا میں پریزنس ویسٹن یورپ میں پریزنس لیٹن امریکہ میں پریزنس سینگ یونگ کے پاس وہ ٹیکنالوجی دی جو مہندرہ آٹو کے پاس نہیں تھی آنند نے کمپنی کا ٹیک آور کیا اس پلیٹ فرم کو یوز کر کے یہ ایک سیو وی تری انڑڈ فائی انڑڈ بنایا انہوں نے یہ ایک سیو وی کی سیگمنٹ یہ جو ابھی تک موٹ سیکسیسفل کار ہے یہ اس کے پیچے اس کا بڑا کانٹریبوشن تھا آنند جانتے ہیں ٹرن آراؤنڈ ایکویزیشن کہ ایکویزیشن کر کے ٹرن آراؤنڈ کر دوں سو روپے کی چیز کو دس روپے میں خرید کے دو سو روپے کا بنا دو جیسے ٹاٹا سٹیل نے بھوشن سٹیل کے ساتھ کیا بہت سی ارگنائیزیشن کرتی ہیں آر سیلر مطل جانے اس چیز کے لے جاتے ہیں گوتم بھائی ڈانی پہچانے اس چیز کے لے جاتے ہیں اگلی کہانی ان کی بیسٹ انویشن جو ہے نا وہ آپ کے باجو میں ملتا ہے اور آپ دنیا بھر میں کاجو کھاتے رہ جاتے ہو ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی جب ایک سال کی ہوئی نا تو ایک گلاس کا بوتل ٹوٹنے سے اس کی انگلی پہ لگی تینڈن فنگر جو ہوتا نا اس کے اندر جو اندر جوڑتا ہے وہ خراب بہت برا حال ہو گیا کہیں ہینڈ سرجن کو دکھایا انہوں نے بولا بھائی ایسا کرو ان کو لے جاؤ دنیا کے بیٹس سرجن کے پاس میں آنند ان کو ہارلیڈ سٹریٹ اپنی بیٹی کو لے کر کے چلے گئے اور جب وہ ہارلیڈ سٹریٹ گئے وہاں پہ جا کر کر کے لنڈن کے اندر ڈاکٹر نے کروڑو روپے کا خرچ بتایا کہا ایک مہینہ رہے گا ٹھیک ہونے میں اور پہلے ٹینڈن ریپیئر کروں گا اس کے بعد ایک مہینے تک فنگر کی کاسٹنگ کر کے ایم موویبل رکھوں گا فنگر مووو نہیں کرے تب جا کر کے ہی لوگا آنند نے سارا بزد چھوڑ کے اپنی ایک سال کی بیٹی کے ساتھ وہ ہی لنڈن میں رہے کروڑوں کا نقصان ہو ترہ پیچھ رہے لیکن یہ لنڈن میں بیٹی کے ساتھ بیٹھے رہے ایک مہینہ بیٹ گیا انگلی ٹھیک ہوئی نہیں ڈاکٹر نے ہاتھ کڑے کر دیے سکارٹ ریشو بلڈ اپ مطلب ایسا بہانہ مار دیا سکارٹ ریشو بلڈ اپ کا تو آنند کو آیا بڑا گستہ آنند بولے پہلے بتاتے ہیں بس